اب ہم لوگ مسجدوں میں تو آتے ہیں لیکن مسجدوں میں آنے کے بعد بھی ہمیں خدا یاد نہیں رہتا ہے خون پر خدا ہمارے اندر نہیں بستا ہے اللہ کا خوف اللہ کی خوشیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں بستی ہے اللہ کے ذکر کی محطل چاہے ہو مراب کی محطل ہو جلسے کی محطل ہو ان تمام نیک جبھوں اور جہاں خدا کی یاد آتی ہو ایسی جگہ جا کر کے بھی ہمیں خدا کی یاد نہیں آتی ہے اس کی وجہ بتاؤ آج ہمارے دل سے خون پر خدا گتل چکا ہے خدا کا خوف ذرا سب ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے اللہ کی خوشیت ہمارے دل کے اندر بچی نہیں ہے اس لیے ہمارے ہم کہیں بھی جاتے ہی خدا کا خوف ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا ہے چاہے مسجدوں کے اندر جائے چاہے ملادوں کے اندر جائے خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں آتا ہے اس کی وجہ بتاؤ موبائل اس موبائل نے ہمارے دل سے خدا کے خوف کو جدا کر دیا ہے خدا کے خوف کو ہمارے دل سے نکال دیا ہے اب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد بھی خدا نہیں آتے رہتا مبائل ہی آتے ہی ہم مبائل کے سوا مسجد میں خدا کو یاد نہیں کرتے ہوں ہر مسجدوں کے اندر ہر گیت پر طاقائقہ یہ شکل لگایا جاتا ہے مسجد میں جب بھی آئے تو اپنا مبائل کو بند کرے مسجد میں امام چلت Revelation کے جوہرے میں اعلان کرتا ہے کہ لوگو اپنے مبائل کو مسجدوں کے اندر پند کر لو لیکن پھر بھی ہم مسجدوں کے اندر ہماری نماز ایک پوٹنگ نہیں رہتی ہے ہمارا موبائل فون ایک پوٹنگ رہتا ہے ہم نماز کے اندر بھی موبائل بند نہیں کر سکتے ہیں نمازوں کے اندر بھی ہماری موبائل بند نہیں رہتے ہیں کوئی کتنا بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پرتا ہے کون کیا کہنا ہے ہمیں چھوکل دیا ہم کریں گے یار مسجد میں آنے کے بعد بھی ہمیں خدا جایا تھا ہے تو پھر ہماری زندگی تو لانت لیسی زندگی سے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر کے بھی خدا کوئی لاغ نہ کر سکے صرف موبائل بھی آج رہا اور الحمدللہ ہمارا محول پی ایسا بن چکا ہے کہ ہم نمازوں کے اندر موبائل چھالو کر کے اپنے سامنے والے جھیب میں اس طریقے سے رہتے ہیں ایسا رہتا ہے کہ نمازوں میں فرشتوں کا خون آنے والا ہے اس طریقے سے ہم چھالو کر کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ موبائل رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ سائی جھیب میں انسان رکھے نہیں سامنے موبائل سامنے والے جھیب میں چھالو کر کے رہتا ہے نماز میں فرشتوں کا خون تو آ نہیں سکتا ہے اور بعض لوگوں کی بات میں جوانوں کی عادت یہ ہے نماز کر کے سلام پھیرے تو سب سے پہلے موبائل چھک کر دیں کیا تمہاری نماز کی قبولیت کا میسے جایا ہے نماز موبائل میں جو اتنی جلدی ہے کہ ہم نماز کے فور پر سلام پھی پھیرے ہیں سلام پھیرے کے بعد سب سے پہلے آپ موبائل چھک کر دیں اب تمہارے مبائل کی نماز کی قبولیت کا محسس تو نہیں آسکتا ہے تو پھر ہم نماز کے بعد پھر ہم مبائل کی چل کرتے ہیں مبائل میں کیا رہتا ہے آج ہم مسجدوں میں آگر کے مبائل سے اندوری نہیں اختیار کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ایسے بہت باپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں آنے کے بعد فون آ جائے تو یہ بھی نہیں کہ مسجد سے باہر جائے پھر پھولتا ہے مسجد میں پھولتا کر رہا اور کیا بات ہے مسجد میں پھولتا کرنا شروع کر دیتے ہیں مسجد میں بھی دنیا کا خیال نہ نکل آئے تو پھولتا ہماری زندگی کیا کیا مقدد ہے اچھے چھوڑ نماز کی بات میں ایک واقعہ دیکھا تو ابھی تک وہ واقعہ میرے سائنس جنین اللہ ہے پھولا کے اندر ایک مسجد میں حالانکہ میں نام نہیں رولا ایک مسجد کے اندر جب میں گیا تھا حالانکہ نماز جب پوچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا جماعت کھری ہوئی تھی تو پیچھے سپنے مجھے جگے مجھے ایک شخص میں مازوں میں کھانا ہوا تھا جینس، ٹیشٹ اچھے سے پہلا ہوا تھا شٹ اس کے اوپر تھا مبائل سامنے رکھا تھا چار فٹ کی جگے لے کر کے کھانا ہوا تھا میں گیا کافی جگے لنگی تھی کیونکہ ہمارا دیئے کہ ہم نماز ہاتھے میں یا پھر مہینے میں کبھی قرار بائی چانس غلطی سے بسجد میں جاتے ہیں جہاں پوچھ کر کے تو تو اللہ ماشاہدہ کے ہو جاتے ہیں تو اگر نماز کا طریقہ ہی بھنی نہیں پتا ہے کہ نماز میں کھانے سے ہونا ہے تو چار فٹ کی جگے لے کر کے کھانا ہوا تھا تو میں نے اس کے کہا بھائی چرا بہر کم کر لو تو اس نے کہا کم تو کر لیا نیت بانکے کھڑا ہو گئے پہلی رکھا تھا دوسری رکھا تھا جب کھانی تھی تو اس کے مبائل پہ پھول آیا مبائل چانس کا نیت بانکے کھڑا تھا نماز کی دوسری رکھا آپ کے اندر جب پھول آیا تو یہ نہیں میں سمجھا چاہید ہو سکتا ہے پھول بند کر رہا تو اس نے فورا مبائل لکھا دیکھا مبائل میں کس کا پھول آیا پھول لکھایا اور کہا لو میں بھی نماز پڑھا ہوں بعد میں پھول کر رہا اتنا دیکھ کہ نیت بانکے نماز مکمل کر لی اس نے نیت بھی نہیں توڑی وہی نیت کے ساتھ اس نے نماز مکمل کر لی آج یہ حالات ہیں مبائل کے یہ حال مبائل کے بند ہوئے ہیں کہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی خود آیا دنی آتا ہے ہمارا مبائل ہمارے لئے ایمپورٹن ہے ہم مزدو میں آگر کے اپنا مبائل کبھی نہیں بند کر سکتے کہ ہمارا مبائل کم سے کم نمازوں کے اندر اللہ کی حبادت کے لئے ہماری مبائل جو ہے بند ہو جائے نہیں اس کے لئے کہ ہمارا مبائل بند نہیں ہوتا ہے ملادوں کے اندر ہم ملاد سننے کے لئے جاتے ہیں یہ جلسے وہ یادے وہاں ہواں موبائل بند نہیں لیتا ہے ہمارا موبائل چاندیو لیتا ہے بھائی ہمیں آپ کے اندر ڈیسٹر کو جبکہ وہ اتنی ممارک ویبی رہتی ہے جہاں انسان تو انسان اللہ کی فرشتے بھی ایسے نکلوں کے حاضر ہوتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں خدا کی آدمی آتی ہے وہاں بھی ہمیں موبائل کی آدمی آتی ہے ہم موبائل سے اتنا جڑ چکے ہیں موبائل ہماری زندگی کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ نماز میں بھی ہمیں خدا نہیں ہمیں موبائل یاد آتا ہے یا پھر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم اللہ کی رحمت کے تلقہ کرتے ہیں آنکہ مسلم میں کہ اللہ کی رحمت ہمیں پر غور سے موبائل ہم سے نہ چھوٹے آنے والے فورس ہمارے نس نہ ہو لیکن جو ہے وہ موبائل اچھا کچھ لوگوں کا یہ میں تین دنوں سے سوچ رہا تھا بتانے کے لیے بعض لوگوں کا حام کیا ہے نماز کے اندر چلو موبائل بستا ہے بھائی چانس کوئی دلتی سے بند کرنا بھول گیا ہو نماز پڑھ رہا ہو تو فون لگانے والے بھی بڑی عجیب ہوتے ہیں ایک مرکبہ دو مرکبہ نہیں لگائیں گے اگر کوئی انسان نماز کے بار بار کٹ رہا ہو تو بار بار وہ فون لگائیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ بندہ کس کام کے اندر مصبور ہے بندہ کس کام کے اندر بزی ہے تو فون کٹ رہا ہے کسی وجہ سے کٹ رہا ہوگا لیکن فون لگانے والے بھی اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ بار بار فون لگاتی رہے ہیں فون لگانے والے بند بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بندہ کٹ رہا ہے کسی مشکولیت کی وجہ سے کسی کام کے وجہ سے کٹ رہا ہوگا اب ظاہر سوارت ہے محبت میں تو کوئی فون کٹ رہی کسی کام کے اندر بزی ہوگا اس لیے وہ فون کٹ رہا ہے لیکن لگانے والے پھول لگا کے چلے جاتے ہیں جب تک بندہ پریشان ہو کر کے اٹھانے لیں آج ہماری زندگی پہال یہ ہے کہ کسی کو پھول لگائیں تو جب تک نہ اٹھائے چاہے دس سے بندہ مرتبہ پھول لگانا پڑے ہم پھول لگا کے جب تک بندہ پریشان ہو کر کے اٹھانے لیں یار صرف اور صرف ایک مرتبہ پھول لگانے کی اجازت ہے ایک مرتبہ اور زیادہ ایمہ جلسی ہے دو مرتبہ اور زیادہ بلکل ایمہ جلسی ہے تو تین مرتبہ سے فون لگایا جائے تین مرتبہ سے سائے فون نہ لگایا جائے لیکن آپ در دس مرتبہ بارہ بارہ مرتبہ جو ہے وہ فون جب تک بڑھنا پریشان ہو کر کے اٹھانا لیں تب تک جو ہے فون لگانا بند نہیں چلتے اور ایک بات میں اور بتا دوں جو انسان بیزی ہو جس انسان کے ذمہ کافی کام ہو فون بھی کم لگائے اسے اور وارسٹ کے اندر میسیجز بھی جو ہے وہ کم لگیں فارسٹ کے اندر جو انسان بیزی ہو کچھ نہ تو سب سلامی لیٹر کے بھیج دیتے ہیں وہی کام نہ ہو تو فارسٹ انسلام ہے لوگ ایسے ہو وہی امپورٹن کام ہو کوئی انسان کسی تعلق سے بیزی ہو آپ ضرورت ہوتوں سے جو ہے میسیج کریں اسے بھول کریں بیلا ضرورت جو ہے خالی جو ہے آپ میسیجز کیوں کرتے ہیں میرے وارسٹ پر آرکھیں سے پکاس میسیجز جیرے میں وہ ہو سکتا ہے مہینوں سے نہیں دیکھ پایا ہوں اس لئے بھی اتنے میسیجز ہو رہے پر آتے ہیں کب تائیں نکال کر کے پوری میسیجز کو پڑا جائے اور اتفاق تو مجھے بس بھی ہوا جب ایک شخص نے اپنے والد کے جو ہے وہ صحیح کے لئے دعا کی درباز کی تھی کہ میرے والد کی طبیعت جو ہے والی ہے آپ جو ہے وہ دعا کر دیں تین دن کے بعد میں اس میسیج کو پڑھنے کا ٹائم ملا تین دن کے بعد میں نے جب میسیج پڑھا تو میں نے جواب کیا کہ اللہ آپ کے والد کو تو سفاقہ فرمائے تو سامنے سے جواب آیا حضرت اب کیا جواب دے رہے میرے والد پر انتقال ہو چکا ہے تو صحیح کی دعا کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے جب تر اس کا انتقال نہ ہو جائے تو خبر کیلتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی صحیح کے لئے جو ہے وہ دعا کرنے کی گزاری شاہید تو کسی کو اتنا میسیج بھی نہ کریں کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے کسی کو اتنا فون بھی نہ کریں کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے انسان میں ابھی ابھی پتا رہتا ہے کہ انسان بزی ہے پھر بھی وہ انسان فون پہ فون کرتا ہے کسی انسان کو پتا ہوں کہ پھر شخص پھر کام پہ بزی ہے لیکن پھر پھر فون لگائے سے بازی نہیں آتے فونہ کے اندر ابھی لوگ ڈاؤنز کے اندر جو ہے وہ چونکہ جل سے ہو گیا بند ہو گئے تھے تو یوٹیوب پر میں لائک جو ہے وہ بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ جو تھا تو میرا دوستی تھا وہ فون پہ پھر فون کر رہا ہے آٹھ ٹھارہ فون اس نے میرے موبائل سے پھر کی ہے حالانکہ اسی موبائل سے میں لائک بیان کر رہا ہوں بیان خطا رہا ہوں تو میں نے فون لگایا اور فون لگانے کے بعد پچھا بھائی اتنا کام اتنا فون کی ہو گیا کوئی کام ہے بولا نہیں میں نے بولا فل کیوں فون لگا رہا تھے بولا اسی ہی لگا رہا تھا تو میں نے بولا تمہیں پتا نہیں تھا ملائے بارنا جب کیوں سے پتا تھا تو انہوں نے پتا نہیں تھا ملائے بیان کر رہا تھا وہاں معلوم تھا وہاں معلوم تھا پھر کون کیوں لگا رہے تھے وہاں دیکھ رہا تھا کہ آپ اٹھاتے ہیں کی نہیں اٹھاتے ہیں اب انسان لائک یوٹور کے اندر بیان کر رہا اور ڈاکھوں لوگ سن رہے ہو ایسے حال میں اس کا کون ہن کوتے نہیں کہ اس کا کون اٹھایا جائے تو برائے مہربانی فول کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں فول جو ہے اپنی ضروریات کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے مسجدوں میں جب ہی آئے اپنے فول کا حیال ضرور رکھیں مسجدوں میں آ رکھے خودہ کو یاد کریں اپنے موبائل فول کو یاد نہ کریں مسجدوں کے اندر ملائبوں کے اندر جب بھی آپ رہیں تو آپ کا خودہ آپ کو یاد کرنا چاہیے آپ کا موبائل جو ہے آپ کو نہیں یاد کرنا چاہیے